دیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم دیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ہب ویت کامران کیسے ہیں دیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دیر ویورز سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت مبارک ہو اللہ کرے کہ یہ نیا سال ہمارے لیے بہت ساری خوشیوں کا باعث بنے آج کا جو ٹاپک ہے ہماری ویڈیو کا تو وہ ہے الڈی سٹیرون ٹیسٹ جس میں ہم بہت اہم باتیں کریں گے تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا چلیں شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک الڈی سٹیرون ٹیسٹ ان سیرم سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ الڈی سٹیرون کیا ہے الڈی سٹیرون ایک منریلو کارٹیکائیڈ سٹیرائیڈل ہارمون ہے منریلو کارٹیکائیڈ سے مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے جسم میں منریلز کے لیول کو یعنی الیکٹرلائٹ کے لیولز کو یہ ہمارے جسم میں کنٹرول رکھتا ہے بیلنس رکھتا ہے خاص طور پر سوڈیم اور پوٹاشیم کے الڈی سٹیرون کو بناتا ہے پروڈیوس کرتا ہے ایڈرینل کارٹیکس جو کہ موجود ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈز میں اب ہم بات کریں گے کہ فنکشن کیا ہے الڈی سٹیرون ہارمون کا تو سب سے پہلے گردوی جو ہیں وہ ایک ہارمون بنائے گا جسے رینن کہتے ہیں وہ رینن ریلیز ہوگا بلڈ میں وہ رینن جائے گا اور سگنل کرے گا پھر ایڈرینل گلینڈز کو تاکہ وہ الڈی سٹیرون کو بنا سکے اور پھر یہ الڈی سٹیرون ہمارے جسم میں فلویڈ منرلز یعنی الیکٹرولائٹس اور بلڈ پریشر کو پھر کنٹرول کرتا ہے اور انہیں بیلنس رکھتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ الڈی سٹیرون ٹیسٹ کی تشخیصی اہمیت کیا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم بلند فشار خون کی وجہ جو ہے تو اس کے متعلق ہم جان سکتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے وہ انچا تو نہیں ہو گیا اگر پوٹاشیم کا لیول خون میں کم ہو گیا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم اس کی وجہ بھی جان سکتے ہیں اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کہیں ایڈرینل گلینڈ فنکشن تو زیادہ نہیں کر رہے اوور ایکٹیولی تو وہ پرفارم نہیں کر رہے اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں ایڈرینل گلینڈ میں ٹیومر تو نہیں ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ نارمل لیول خون میں الڈیسٹیرون کا کیا ہوتا ہے تو مردوں میں اس کا نارمل لیول ہوتا ہے چھے سے لے کر بائیس نینو گرام پر ڈیسی لیٹر تک اور خواتین میں اس کا نارمل لیول ہوتا ہے پانچ سے لے کر تیس نینو گرام پر ڈیسی لیٹر تک ابھی ہم بات کریں گے کہ خون کا نمونہ کس بوتل میں لیا جاتا ہے ایلڈی سٹیرون ٹیسٹ کے لیے تو تین سے پانچ ایمل کا خون کا نمونہ لیا جاتا ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب میں ایڈی ٹی ای ٹیوب میں یا پھر گرین ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کیا جاتا ہے سیرم کو نکالا جاتا ہے اور پھر ایڈوانس مشینری پر اس ٹیسٹ کو رن کیا جاتا ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی وجہ ہیں جس میں الڈیسٹری رون کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے تو پہلی وجہ ہے کہ اگر کہیں ایڈرینل گلینڈ میں ٹیومر ہو یا پھر ایڈرینل کاوٹیکس کا ہائپرپلیزیا ہو جائے یا اگر جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جائے یا اگر لیور سیروسز ہو یا اگر کنجسٹیو ہرڈ فیلیور ہو جائے نیفروٹیک سنڈروم میں ہائپرکلیمیا میں ہائپو نیٹریمیا میں سٹریس کی وجہ سے اور کون سنڈروم کی وجہ سے جو الڈیسٹیرون کا لیول ہوتا ہے تو وہ خون میں بلند ہو جاتا ہے ابھی ان وجہات پر بات کریں گے جس کی وجہ سے خون میں الڈیسٹیرون کا لیول کم ہو جاتا ہے تو پہلی وجہ ہے سپٹیسیمیا یا اگر پرگننسی میں ٹاکسیمیا ہو جائے ایڈیسن کی بیماری ہو جائے رینن ہارمون کی کمی واقعہ ہو جائے یا اگر کشنگ سنڈروم ہو جائے تو ان کنڈیشنز میں جو الڈی سٹورون ہے تو اس کا لیول خون میں کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایمل ٹی ہب ویت کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری چینل ایم ای ٹی ہب ویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ